جی بخاری صاحب اب سر بلاول بھٹو زرداری صاحب کہا جا رہا ہے کہ تیس سے پہلے پہلے واپس آ جائیں گے آپ لوگوں کا بہت بڑا ایونٹ ہے سر اب یہ بتائیں کہ جب وہ واپس آئیں گے اور اگلا ایونٹ پارٹی کا اڈریس کریں گے تو کیا ہم بلاول بھٹو زرداری صاحب کو ایک دفعے پھر یہ کہتے سنیں گے کہ جو ستر سالہ بوڑھے ہیں ان کو یا بابے ہیں ان کو سیاست چھوڑ دینی چاہیے یا ریٹائر ہو جانا چاہیے تینکیو بری مچ خاصہ لمبا انٹرو تھا آپ کا بہت سارے ایشیوز کو آپ نے انٹرو میں ڈسکس کیا بلا شکر چیئرمن بلاول بھٹو زرداری تشریف واپس لے آئیں گے اور کوئٹا میں ہمارا فاؤنڈیشن ڈے پاکستان پیپلز پارٹی کا ہے وہ تیس نومبر کو ہے تو اس میں وہ شریک ہوگے اس کو پریزائیٹ کریں گے اس میں وہ خطاب بھی فرمائیں گے اور وہ خطاب جو ان کا ہوگا اویسٹی قوم کے لیے ہوگا پارٹی کے برکز کے لیے ہوگا پبلک اطلاعج کے لیے ہوگا لیکن وہ کیا خطاب فرمائیں گے اس کے بارے میں وہ سوال کا جواب تو وہ خود ہی دے سکتے ہیں لیکن اویسٹی پاکستان کے جو پلٹیکل ایشیوز ہیں ان پر ضرور بات کریں گے وہ الیکشن قریب آنے والے ہیں الیکشن دو ماہ با الیکشن ہیں اس کے حوالے سے بھی وہ گفتگو کریں گے تو جو پلٹیکل انیلیسز ہے اس کو بھی بالکل قوم کے سامنے رکھیں گے تو ہم امید کرتے ہیں کہ پاکستان کے بالخصوص نوجوان طبقوں کے لیے جو آرموست سکسٹی تو سکسٹی فائی پرسنل پاپولیشن یوز کی ہے بلو تھرٹی فائی بیوز آف ایج ہے ان کے لیے ایک روشن مستقل کی بالکل نبیت سنائیں گے اور ہم سمجھتے ہیں کہ وہ پلٹیکل لیڈرشپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آج کی سیاست کے تقاضے مختلف ہیں تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ پاکستان کا نوجوان کے مستقبل کے حوالے سے ضرور بات ہوگی